بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھیں گے کتاب الانبیت الگناشین پی ڈی ایف کے اوپر ہے پیئر نمبر ایٹی فائف ہر درس سابعہ و سلسین سینتیسا سبق ہے المقصف کینٹین کو کہتے ہیں الوازت سالیس اشت تیرون یونٹ ہے تو یہ مقالمہ آنیس اب آپ پڑھیں غلط غلط اشتری میں خرید ہوں میں کہاں سے خرید ہوں میں کہاں سے خرید ہوں میں یہ کلم کہاں سے خرید ہوں تارک تارک دشتری کلم من المقصف یہ کلم کینٹین سے خرید ہوں ٹھیک ہے شریف میں مقصف مقصف مدرسہ یہ کنٹین سے جی سکول کی کنٹین سے یہ اس کا مطلب ہے یعنی کہ وہ کنفرم کر رہا ہے وہ کنفرم کر رہا ہے یہ بات کہہ کے یہ واقعی سکول کی کنٹین ہے اس سے خرید نے سکول کی کنٹین سے نا ہم تارک ہم شریف بے کلم یہ کتنے کی ہے بکام کلم یہ کلم کتنے کا ہے یہ کتنے کا کلم ہے تارک الکلم بے حشر دل کروش یہ دست کروش کا ہے ٹھیک ہے جو کلم ہے وہ دست کروش کا ہے صحیح ہے آگے صفحے پہ آجیں یہ سوال پڑھیں پہلے سوال پڑھیں عجیب مستعیناً بسور تصویر کا استعمال کرتے ہوئے تو پڑھیں سوال بے کام بے کلم 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 یہ کلم کتنے کا ہے دس اشرا الکلم ال بے اشرا الکلم بے اشرا بے اشرا دل کروش یہ کلم دست کروش کا ہے ٹھیک ہے بے کام کروش کتنے کا ہے ٹھیک ہے جی الکرر تول کروش بیتیس ساتی کروش ٹھیک ہے بیتیس ساتی کروش یہ نو کروش کا ہے ٹھیک ہے بے کلم کلم کنے کی کنے کی کنے کی ہے دست بے اشرا البرک بے خمس اشرا فائف ہے خفائف ہے ٹھیک ہے خمس خمس کروش بے خمس بے خمس کروش یہ ساتی پائف کروش ٹھیک بے کلم الخب یہ رشت کتنے کی ہے الخبلو بے اربا اربا اشرا اربا اشرا کارشن اربا اشرا یہ فورٹین کی یہ فورٹین کی ہے صحیح فورٹین کروش کی ہے یہ کتاب کتنے کی ہے ایک منظر رکھیں میں اس کو شامل کارنا ہوں ٹھیک ہے کتاب بے خمس آشرا کارشن یہ فورٹین یہ فورٹین کروش کی ہے کارشن یہ جرس یہ گینٹی کتنے کی ہے ٹھیک کارشن کارشن ٹھیک ہے یہ گینٹی گینٹی تھٹین کروش کی ہے ٹھیک ہے اچھا تو ہم نے دیکھا کہ پہلے دس تک یہ کروش ہم لگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر کرشن لگاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کیا آپ کو واضح آرہی ہے پی نمبر ایٹی سکس ہے آگے استبدل کمافل مثال جیسے کہ مثال میں ہم ایسے سبٹیٹوٹ کر دینا ہے جی یعنی یہ مثال پڑھیں آپ یہ کلم خوبصورت ہے خاز ہی کلم جمیل یہ کلم خوبصورت ہے خاز ہی کلم جمیل یہ باقل خوبصورت ہے ٹھیک ہے اب آگے حبل لفظ ہے اس جملے کے اندر حبل ڈالیں ٹھیک ہے اب آگے مدرس نے لفظ بولا حبل یہ جملے نحاض ہی کورا تن جمیلہ اس کے اندر حبل ڈالیں دیکھیں نا پہلے مصال آپ نے پڑھیں نحاض ہے کلم جمیل اندر ٹھیک ہے یہ کلم خوبصورت ہے صحیح ہے اب آگے مدرس نے آپ کو لفظ دیا تھا کورا کیا دیا تھا کیا لفظ دیا تھا آپ کو کورا ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کیا کیا کلم کو اٹھا دیا اور کلم کے جگہ کورا ڈال دیا ٹھیک ہے اور حازہ مذکر لفظ ہے تو کورا مونس ہے تو آپ نے لگا دیا حاز ہی اسی طرح جمیل مذکر کی خصوصیت ہے تو جمیلہ لگا دیا آپ نے حاز ہی کورا تن جمیلہ اب آگے مدرس نے آپ کو لفظ دیا ہے حبل تو اسی کورا کے جگہ حبل ڈال دیں کیا جملہ ہے حاز ہی بولیں بولیں جو حبل ہے وہ مذکر ہے اور حاز ہی اور جمیلہ مونس کے لئے لگا دیا ہے حازہ حبل جمیل حازہ حبل جمیل حازہ حبل جمیل ٹھیک ہے یہ رسی خوبصورت ہے آگے تفاہہ حازہ ہی تفاہہ جمیل ٹھیک ہے حازہ ہی تفاہہ جمیل یہ سی خوبصورت ہے آگے جرس جرس کسے کہتا ہے گنٹی 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 ہی کور تو حازہ جرس جمیل جرس مذکر ہے حازہ جرس جمیل آگے حدیقہ حازہ ہی حدیقہ حدیقہ جمیل جمیل ٹھیک ہے کیا مطلب ہے کہ حدیقہ حدیقہ جو وہ خوبصورت ہے با خوبصورت ہے یہ با خوبصورت ہے آگے آنیا سے باہتے ہیں مسجد کو اس جملے کے اندر ڈالیں حازہ مسجد مسجد جمیل ٹھیک ہے یہ مطلب مسجد بہت خوبصورت ہے یہ مسجد خوبصورت ہے آگے یہ مسجد خوبصورت ہے حازہ ہی مکتب 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 جمیلہ حازہ ہی مکتب جمیلہ مطلب یہ لائبریلی یہ لائبریلی آگے ملب آنیا حازہ ہی نہیں حازہ محلب جمیلن حازہ ملب جمیلن حازہ ملب جمیلن مطلب یہ ملب کہتے ہیں اس کو گراؤن 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 خوبصورت ہے ٹھیک ہے آگے نظہرہ حازہ ہی نظہرہ تو جمیل جمیل ٹھیک ہے مطلب یہ چشمہ خوبصورت ہے ٹھیک ہے اگلے صفحے درست سامین و سلسین 38 سبق تدریبات مشکی آنواد دوسال سال 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 تیرون یونٹ عجیب انیلا سلی تلات نیچے دی سوالوں کا جواب دیں تو آنیا آپ سوال پوچھیں اور سوال کا مطلب بتائیں آسی آپ کو جواب دیں گی جی یونٹ یہ سوال پوچھیں من مہا کلم جمیل من مہا کلم جمیل کس کے پاس خوبصورت کلم ہے جی آسیا آمد مہا کلم جمیل من کی جگہ نیم لگا دی نا وہ بھی ٹھیک ہے دون ٹھیک ہے آگے کمپلیٹ ہوگی نا سنٹین جی اگلا سوال من آئین یشتری تاریخ تاریخ کلم من آئین من آئین تاریخ تاریخ نے کلم کہاں سے خریدا جی آسیا مقصف 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 خامل کلم 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 کتنے کار مقصف 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 جی آنیا آئین آئین اشتری من مقصف کلم اشتری کلم من مقصف اچھا اشتری کلم من مقصف آگیا اس تبدل خماف المحسان جیسے کہ مثال میں ہم ایسے سبٹیٹوٹ کر دینا ہے تو یاسیا مثال پڑھیں آپ اشتری کلم من مقصف میں خرید کلم کنٹین سے میں خرید رہا ہوں کلم کنٹین سے کنٹین سے اشتری الور کو من مقصف میں خرید رہی ہوں پیج کنٹین سے چیک ہے اشتری المکتب من مقصف کیا مطلب ہے ہاں غلط ہے آپ کا مطلب کیا جین میں المکتب مطلب لائبری لائبری اچھا لائبری صحیح اب یہ کیا ہوگا اشتری کتاب من المکتب ورک ہے یہاں اشتری الورک من المکتب اشتری الورک من المکتب میں لائبری سے بک کاغذ خرید رہا ہوں میں لائبری سے کاغذ خرید رہا ہوں کاغذ خرید خرید لائبری نمبر دو اشتری هاکیبا تو باکتے بالکل جی اشتری الہاکیبا من المکتب من المکتب اشتری الہاکیبا من المکتب مطلب کہ میں نے بیگ خرید رہی ہوں بیگ لائبری سے جی آنی آگیا پڑھیں وہ لگتا آف آئین آسیہ آپ پڑھیں من المکتب مطلب اشتری الکورا من المکتب میں بال خرید رہی ہوں اس کے تین پہ اشتری الکلم من اشتری الکلم من المکتب ٹھیک ہے مطلب کہ میں بال خرید رہی ہوں ٹھیک ہے اگلے سوئے پہ گنتی لکھی ہوئے اس کو پڑھیں آپ ستہ اشرا سب اشرا سمانی اشرا آپ اکرال داد لاتیا ٹھیک ہے سب اشرا سب اشرا سب اشرا سل اربا اربا ٹھیک ہے سب اشرا ٹھیک ہے سمانی اشرا ٹھیک ہے غلط سلا سلا اشرا ٹھیک ہے خمس اشرا جی آنیا آگے آپ پڑھیں اکرال اس کو پڑھیں گنتی پڑھ لیں گنتی پڑھ لیں چالے ٹھیک ہے سمانی سب اشرا آگے 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 پڑھیں ٹھیک ٹھیک تکلم بولے اجل لحوار دو دو پھر پہلا پوچھے گا کلم کتنے کھا ہے دوسرا جواب دے گا آگے کلم دوس کرو کلم دوس کرو کھا سوال پوچھیں آنیا جواب دیں گی من اینہ اشتری اشتری اپنے لئے اشتری مطلب میں کہاں سے یہ کلم خرید میں کہاں سے میں کہاں سے میں یہ کلم خریدوں ٹھیک جی آنیا مطلب خیدو ٹھیک ہے اب آپ نے سوال پھوست آسیہ نے غلط بولا آسیہ بولا آگے سوال ہے نا ٹھیک ہے آسیہ سوال پوچھیں اب تو یہ ایکزامپل کمپلیٹ ہو گیا نا اب آگے ہے نا آل کتاب اور ستہ اشرا کرشن اس کے ساتھ سے سوال پوچھیں آپ یہ پوچھیں کہ میں یہ کتاب کہاں سے خریدوں وہ آپ کو جواب دیں گی ٹھیک ہے جی آنیا آپ کہیں گے یہ کتاب آپ کنٹین سے خریدو ٹھیک ہے آسیہ غلط 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 آپ پوچھیں کتاب کتنے کی ہے اچھا ملک کتاب جی آنیا ستہ اشرا کرشن کرشن مطلب یہ کتاب ستہ اشرا کرشن ستہ اشرا کرشن کی ہے سولہ کرشن کی ہے جی آسیہ اگلہ سوال کورا ہے کورا ہے اچھا کورا ہے اچھا کورا اچھا کورا ہے ملک کورا ہے تو ہی پوچھیں انہوں نے دشتری دشتری کورا من المقصد ٹھیک ہے یہ کتاب میں نے کنٹین سے کری تھی نہیں یہ بال میں نے کنٹین سے کری تھی غلط تشتریہ الکورہ من المقصف آپ یہ بال کنٹین سے خریدو پھر آسیہ پوچھیں گی بکم الکورہ یہ بال کتلے کی ہے تو آنیہ جواب دیں گی الکورہ تو بکم سکتا اشارہ کرشن یہ جو بال ہے یہ پندرہ کرشن کی ہے اب نیک تر لائن نا مین این اشتری الورک ای اشتری الورک من المقصف ٹھیک ہے بکم الورک صحیح ہے الورک سمان یا اشارہ کرشن بکم سکتا بکم سکتا بکم سکتا بکم سکتا بکم سکتا ورکو بکم سکتا کرشن مطلب یہ ورک پائپ کرشن ٹھیک ہے اب آنیا آپ سوال پوچھیں مطلب میں یہ رسی کہاں سے خریدوں ٹھیک ہے مطلب ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب آسیہ مطلب سمانیہ شر کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے تو یہ جو رسیہ ایٹین کرشن کی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے آنیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے صحیح 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 ٹھیک ہے آگے نمبر دو ہے اکرا پڑھو تو یہ آنیاں سے باب الفاظ پڑھیں آہے اشتری ہم کیا مطلب ہے اشتری کا کیا مطلب ہے نہیں اشتری میں خرید دوں ٹھیک ہے اور تشتری ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آگے لفظیں ان کو بھی بس پڑھ نہیں ہے وہ کچھ نہیں ہے پھر آیت کا مطلب ہے دوراؤ تو یہ آنیا سے باپ پڑھیں آئیت والے الفاظ کیف اور کاف کی آواز میں فرق کرنے بس اچھا یہ ادھر ٹھیک ہے ٹھیک ہے کبسا کبسا کفلا کفلا ٹھیک ہے رکدا رکوزا لکما سلکا سلکا شکا 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 ٹھیک ہے آگے دا علامت و کلمہ یہ فضول سوال ہے اگلے صفحے پہ ہے سلپینل جملتائینی موتا ماسیلتائین ایک دیسے جملوں کو آپس میں جوڑ دینا ہے ان سکھ ان لفظوں کو دیکھ کر کاپی پر لکھنا ہے آگے ہے اکتب الحرف اسیعہ مکان النکت یہ بس ان لفظوں کو مکمل کر دیں پہلے دو آسی آپ کریں یہ کہاں پہ آپ کا اچھلے تیسرہ سوال ہے اگلے صفحے پہ تیسرہ سوال پی نمبر نائنٹی کردوش عقیبہ مقصب کتاب ٹھیک ہے سلپینل حرفی ان لفظوں کو جوڑ دیں گے تو لفظ بن جائے گا ساگیا ہے سلپینل سوال اول جواب اب ناسب تو آسی آپ سوال پوچھیں آنیا آپ کو جواب دیں گی آسیہ سوال کا مطلب بتائیں غلط آنیا آپ مطلب بتائیں ٹھیک ہے اب آنیا جواب دیں ٹھیک ہے من یشتری القلم کون ٹھیک ہے قلم کون خرید رہا ہے تو جواب دیں انہوں نے تارک یعنی کہ تارک قلم خرید رہا ہے جی آسیہ اگلا سوال کیا مطلب ہے ٹھیک ہے کیا ہے یہ صحیح ہے عظمہ موبیل کے چاری سوال ہاں جاگرسا ہاں جاگرسون یہ گھنٹی ہے جی اگلا سوال کتنے کا خرید ہے یہ کھنٹی ہے ٹھیک ہے کتنے کا ہے بیشتری قروش سے یہ من اینہ اشتری الورک کیا مطلب ہے میں یہ پیج ٹھیک ہے یہ پیج ٹھیک ہے من المقصف کینٹین سے کنٹین سے اچھا اگلا سوال دس دور اربائی چالیسوں سبق ہے تمینہ سبق پڑھیں اس کو الحبار حسام صباح الخیر صبح و خیر صلاح صباح النور صبح و خیر حسام الہ این اتل سب آپ کہا جا رہے ہو صلاح السبو الہ المکتبہ میں جا رہا ہوں لائبریری کی طرف حسام ماذا تک رو آپ کیا پڑھ رہے ہو پڑھتے ہو فیلمکتبہ لائبریری میں صلاح اک رو میں پڑھتا ہوں قصہ قصے صلاح الانت زاہبن الہ المکتبہ کیا آپ میرے ساتھ جاتے ہو لائبریری کی طرف یا حسام اے حسام حسام لا نہیں انا زاہبن الہ الفصل میں جا رہا ہوں درسگاہ کی طرف کلاس کی طرف ان دی درسن حسابن میرے ساتھ حساب کو پیرٹ ہے ثلاث اللہ علی لکاو پھر ملیں گے بلیک میں ثلاث اللہ علی لکاو پھر ملیں گے ثلاث اللہ علی لکاو پھر ملیں گے ٹھیک ہے جی آج رکھیں تو جی درسن آنیا آپ حسام ہیں اور آسیا آپ صلاح ہیں پڑھنا شروع کر دیں سر حسام ہے؟ جی بالکل جی آسیا جواب دیں سباہ خونوں ٹھیک ہے گوڈ مارننگ صحیح ہے آگے حسام اللہ آئینہ تذہب تذہب آپ وہاں جا رہے ہو ٹھیک ہے میں لیبریری کی طرف چھا رہی ہوں جا رہا ہوں مرد آئیے جا رہا ہوں حسام مردہ پک رہا ہوں بالمکتبی آپ وہاں لیبریری میں کیا پڑھتے ہو بلکل میں کہانی پڑھتا ہوں میں کہانی پڑھتا ہوں جی یہ تو آپ کا یہ ہے جی آسیا اچھا حل انتا ظاہبن الی المکتب یا حسام کیا آپ جاتے ہو لیبریری کی طرف یا حسام کیا آپ لیلی کی طرف جا رہی ہو آئی حسام لیبریری کیا پڑھتا ہوں لیبریری کیا پڑھتا ہوں اس طرح اس طرح کہتے ہیں بریک جو کلاس سکولوں میں ہوتی ہیں بریک وہ کہتا ہے بریک میں پھر ملیں گے پڑھتا ہوں بریک میں پھر ملیں گے پھر ملیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اپنے لئے اس نے ازھبو استعمال کیا اور دوسرے پسند کے لیے تزھبو اپنے لئے اس نے اکرا اور سم نے ولے کے لیے تکرا تو یہ پونٹ آپ نے یہاں رکھ لینا ہے آگے ٹھائیڈے مند دیکھ لیتا ہوں ٹھیک اگلے سبب پہ آجیں تو یہ تمینہ صاحب آپ پڑھیں سوال جواب سارے میں نے کل پڑھ لیں گے کل پڑھنے چلیں ٹھیک ہے کل ہی پڑھ لیں ٹھیک ہے اس سوال کا مطلب ہے جو آپ سنتے ہیں اس کے استعمال کرتے ہیں جواب دیں اور ساتھ سلیش ڈالکنوں نے بسور دکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو تصویر کے حساب سے اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے جواب دینے ٹھیک ہے پھر ہم بھی لے لکائی انشاءاللہ غدن